اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی آسان مفید اور سستی ریمیڈی شیئر کرنے والے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے بال جھڑ گئے ہیں اور پتلے ہو گئے ہیں تو اس ریمیڈی سے آپ اپنے ہیر لاز کو کنٹرول اور بالوں کو تھک کر سکتے ہیں کیا آپ نے جیلیٹن کا نام سنا ہے؟ جیلیٹن یا جیلی کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں میٹھے ڈیزرٹز کا خیال آتا ہے لیکن جیلیٹن بالوں کی صحت کے لیے کتنا اہم ہے اور اسے بیوٹی پروڈکس کے اندر کیوں یوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جیلیٹن اصل میں پروٹین ہے جو جانوروں کی ہڈیوں اور خال سے حاصل کیا جاتا ہے یہ ایک خاص قسم کی پروٹین ہے یہ وہ سویٹ قسم کی جیلی نہیں ہے جو آپ کو مارکٹ میں آم ملتی ہے یہ انفلیورڈ ہوتی ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ کسی بھی سٹور سے یا آن لائن پاودر فارم میں ملتی ہے جیلیٹن کے بہت سے فائدے ہیں یہ 99% پروٹین ہے بیسیکلی امینو ایسٹ کی فارم میں پروکن پروٹین ہے پروٹینز کے بلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں اس میں کچھ پیپٹائیڈز بھی شامل ہیں جب پروٹینز کے یہ بلڈنگ بلوکس امینو ایسٹ ایک خاص ترتیب میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ پیپٹائیڈز بن جاتے ہیں پیپٹائیڈز کا ذکر کیوں ہوا کے فوائد پر بات کی جا رہی ہے یہ صرف بالوں کے لیے نہیں بلکہ سکن اور ٹیشوز کے لیے بھی مفید ہے یہ بالوں کی جڑوں میں بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے اور اس میں ہائیڈروکسی پرو لائن نام کا ایک پیپٹائیڈ ہوتا ہے جو کہ بالوں کی گروتھ میں مفید ہوتا ہے بہت سے ہیر گروتھ پروڈکس میں اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ پیپٹائیڈ آپ کو پیور فارم میں جیلیٹینز میں ملتا ہے کلنیکل ٹرائل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہ صرف جیلیٹین ہیر گروتھ میں اضافہ کرتا ہے بلکہ تھکنس میں بھی ہیلپ کرتا ہے استعمال سے پہلے اور بعد میں واضحہ ریزلٹ دیکھا گیا ہے سٹاڈیز میں تین طرح کے ہیر لائن نام کے بارے میں بات کی گئی ہے الوپیشیا سبورک الوپیشیا انڈیلوجن افلویم تو یہاں جیلیٹین آپ کو روہ مٹیریل دیتا ہے اور ہیر لائن نام کے بارے میں اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ریمیڈی کے بارے میں جیلیٹین لینا ہے آپ نے پاودر فارم میں ایک ٹیبل سپون دس سے پندرہ گرام نیم گرم پانی آدھا کپ اور روزمیری ایسنشل آئل تین سے چار کترے اس کو بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے آدھا کپ نیم گرم پانی میں جیلیٹین پاودر ایک کھانے کا بڑا چمت شامل کر لیں اور اسے اچھی طرح سے حل کر لیں اس کے بعد اس میں تین سے چار کترے روزمیری آئل شامل کر لیں یہ ایسنشل آئل ہے اس کے اندر انٹی بیکٹیریل پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ سکن کو سمودھ بناتی ہیں اس جیلی ماس میں مین انگریڈین جیلیٹین ہے اور نیم گرم پانی کا استعمال لازمی ہے کھولتا ہوا گرم پانی استعمال نہ کریں اب اس مکسچر کو اپنے بالوں میں اچھی طرح سے لگا لیں روٹ سے لے کے بالوں کی ٹپس تک اور پندرہ سے بیس منٹ تک لگائے رکھیں اور پھر تھنڈے پانی سے دھولیں جتنا مکسچر بنائیں ایک ہی دفعہ میں استعمال کر لیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ یہ مکسچر اپنے سر پر لگائیں ہر دفعہ کوشش کریں کہ فریش مکسچر بنائیں اس ہوم ریمیڈی کا ریگولر استعمال آپ کے بالوں کو لمبا گھنا اور خوبصورت بنا دے گا اور آپ کے ہیر لاز کو بھی افیکٹیولی کنٹرول کرے گا تو امید کرتی ہوں ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ